بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ آج میں بناوں گے آپ کے لیے بہت ہی آسان سا گاجر کا حلوہ ویسے تو میں نے پہلے بھی بنایا ہے گاجر کا حلوہ لیکن آج جو حلوہ بن رہا ہے وہ بنتا ہے پیس منٹ میں صرف تیس منٹ میں تیار ہوتا ہے جلدی سے بن جاتا ہے میمان آنے والے ہو تو جلدی سے بنا رہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک ٹان سٹک کڑائی لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے گاجریں ایک کلو وینیلی تھی اور ان کو میں نے گریٹ کر لیا اچھا سا اور میں گاجریں بیچ میں ایڈ کر رہی ہوں تو کیونکہ سب سے پہلے ہمیں گاجروں کو تھوڑا سا خوش کرنا ہوتا ہے تو وہ ہی ہم کریں گے ہم سب سے پہلے اور اب ہم نے ان کو ڈال دیا ہے اور ہم تقریب ان کو پانچ منٹ تک پکائیں گے اس کو میکس کریں گے اور لاتے رہیں گے اور یہ دیکھیں جی تھوڑی سی چھوڑی سی ہو گئی ہیں تھوڑی کام کامزی لگ رہی ہیں لیکن اب فکر نہ کریں آدھا کپ اس میں گھی ڈال دیں آئیل ہرگز نہیں ڈالنا گھی ہی ڈالنا ہے اس میں بٹر بھی آٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو گھی ہی بیچ رہتا ہے اور اس کو پانچ سات منٹ تک پکنا ہے آپ نے اور گھی کا جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں آتا آئیل کی گھی کا نہیں لگ جاتی ہے گھی ڈالا جاتا ہے تو اب ہم اس کو اچھا سا میکس کر لیں گے اس طرح یہ ہے کہ جو ان کا پانی ہے وہ جلدی خوش ہو جاتا ہے گھی ایڈ کرنے سے لیکن ان کو بلکل سٹارٹ میں ایڈ نہیں کر دینا ہوتا تھوڑا سا ان کو پکانا پڑتا ہے پہلے اب ہم اس کو اچھا سا میکس کر دیں گے اب یہ تھوڑا سا ٹائم گزر گیا ہے پانچ منٹ اور گزر گئے ہیں تو ہم نے آدھا کپ دودھ ڈال دیا ہے آدھا کپ دودھ بہت ہے اس کے لیے تو وہ ہم نے ڈال دیا ہے اور اب یقین ہے ہم نے دودھ ڈالا ہے تو اب ہم نے اس کو خوش کرنا ہے کیونکہ دودھ میں اب ان کو پکانا ہے ہم نے اچھا سا گزروں کو تو گزر کا ہلوہ تو مجھے تو سردیا میں مزہ ہی گزر کا ہلوہ کی وجہ سے آتا ہے بیکوز میں نے پہلے بھی بنایا تھا کافی عرصہ پہلے اس کے لنکس میں ڈال دوں گی جو دوسرا میں نے گاچر کا ہلوہ بنایا تھا اس کو دس منٹ تک پکانا ہے آپ نے دس منٹ ہو چکے ہیں تو ہم نے اس پہ آدھا کپ چینی ڈال دی ہے اور اس کو اب چاہ سے مکس کر لینا ہے لیکن یاد ہے کہ چینی ڈالنے کے بعد یہ ہلوہ سا ہوتری ہو جائے گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اوہو یہ تو پھر پانی نکلایا ہے تو پھر کھانا پڑے گا تو سکانا تو پڑے گا یقین ہے لیکن یہ شیرہ ہے اصل میں چینی کا جو کہ اس میں ایڈ ہو گیا ہوا ہے زیارہ چینی بکل دیا تو شیرہ بھی بن جاتا ہے تو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ ہلوہ میں نے پہلے بھی بنایا ہے تو آپ ڈسکرپشن ڈاکس لازمی چیک کر لیچے گا وہاں پہ ہلوے کی جو پہلے والی ریسپی ہے وہ میں نے اس کا ملنگ پیچھ میں ڈال دوں گی تو آپ ضرور وہ بھی چیک کیجئے بہت مزے کا ہلوہ وہ بندہ ہے تو ہم ڈال دیں گے اس میں آدھا چمچ کا پاوڈر آدھا چمچ سوری آدھا چمچ کا پاوڈر ڈال دیں گے کیونکہ الائچی موں میں آتی میرے بچوں کو بلکو پسند نہیں ہے اس لئے میں پاوڈر ہی یوز کرتی ہوں تو آدھا چمچ بہت ہے اس میں اور ہم اس کو بچہ زمکس کر لیں گے الائچی خوشبو بھی آنے لگ جائے گی فورن ہی اور اب جو ہے ہم اس میں آپ کو پتا ہی ہے کہ ہلوہ جو ہے وہ بغیر نٹس کے تو ایمپوسیبل ہے تو اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر نٹس پاوڈر کیونکہ افکورس پھر موں میں آتا بادام پستہ وغیرہ میرے بچوں کو بہت برا لگتا ہے تو میں نے بادام لے کے ان کو پیس لیا تھا اور یہ میں نے چھ ساتھ بادام لے لے ان کو اچھا سا پیس لیں آپ گرائنڈر چوپر میں اور وہ بیچ میں آٹ کر دیں آپ اچھا سا مکس کر لیں گے اور اس کو ہم اچھا سا کوک کریں گے بادام بھی بیچ میں اچھا سا مکس ہو جائیں گے آپ کو اگر بادام کٹا ہوا پسند ہو کٹا ہوا ڈال لیں یا بھاری کاٹ کے ڈال لیں جس طرح بھی آپ کو پسند ہو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہلوہ تھوڑا سٹکی ہے ابھی تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنی جو یہ لکڑی کا چمچ ہے اس کو ساف کرنا پڑتا ہے بار بار تو اب ہم نے ڈال لیا ہے ملک پاوڈر ہے وہ بھی آدھا کپ ہی ڈالے گا لیکن یہ اپشنل ہے نہ ڈالنا چاہیں تو آپ بلکل نہ ڈالیں لیکن ڈال لیں گے تو اچھی رشنس آ جاتی ہے ہلوے میں اور تھوڑا اچھا کریمی سا بنتا ہے ہلوہ یہ کھوئے کا متبادل ہے بسکلی ہرے کے گھر کھویا موجود نہیں ہوتا ہوتا کھویا لینا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا اچھا کھویا بھی نہیں ملتا ہے اس کے عام خواب مزرے سے کھویا نہ لے لیجئے گا مارکٹ سے تو یہ بیسٹ رہتا ہے ایسیلی ایویلیبل ہے مارکٹ میں ملک پاوڈر جو ہے وہ ڈال لیجئے اور اس کو بس سمکس کر لیں اور اب ہم نے اس کو بس پکانا ہے اور اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک کہ یہ تھوڑا سا یعنی اس کا اتنا سٹکی نہ رہے یہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ کافی سٹکی ہے تو اسٹکی نہیں رہنا چاہیے جو آپ کے چمچے کو بار بار یہ چپک رہا ہے وہ نہیں چپکے گا تو سمجھیں گے کہ ہلوہ تیار ہو جائے گا تو اس میں لگیں گے کوئی پان سات منٹ لگ جائیں گے تو آپ نے اس کو پکانا ہے درمیانی آنچ رکھنی ہے تیج نہیں رکھنی ہے نہ بہت ہلکی رکھنی ہے بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح درمیانی آنچ پکھیں اور بس نظر رکھیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلوہ جو اب ہے سٹکی نہیں رہا ہے اور ہمارا جو چمچ ہے وہ بھی ساف ہو گیا ہے اور یہ بالکل تیار ہے تو ہم ہمیں دیش آؤٹ اور یہ دیکھیں دیش آؤٹ کر دیا ہم نے اوپر بادام بھی ڈال دیا ہے یہ آپ سے پھلی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو سمبر پسند ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی جلدی بن جانے والا آدھا کپ ڈیزرٹ ڈریسپی تیار ہے تو ہمارا چلال لازمی سبسکرائب کر لیجئے اگلی آنے والی ڈریسپی کے لیے انچہ اللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ